کافی زیادہ لیٹ اٹھاؤں میں آف ڈے میں سکوں سو تاں فول تو بھی دیکھتے ہیں باہر کا کوف موسم کیسے بہت زیادہ سویا ہو جائے باہر تو بہت بات کے ملک ریاد بہت زیادہ گرمیہ فولٹی کا ٹمپریچر ہے بہت گرمیہ باہر تو ابھی نہیں جا سکتا میں لیکن جو جو میں ابھی کروں گا تو ایکٹیوٹیز آج کے دن کی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہے فائنلی گائز میں ریڈی ہو گئی ہوں بلکل تو اب کا سین کچھ یہ ہے کہ میں ابھی کیونکہ بہت لیٹ اٹھتا ہوں آفالے دن اچھے سے ابھی اٹھا تو اچھے سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا تو انشاءاللہ ابھی بریک فاسٹ بناؤں گا تو بریک فاسٹ زیادہ کوئی میں زیادہ اچھا دو نہیں کرتا لیکن یہ بس میری فیوریٹ ہے چائے اور چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ یا پھر کوئی کیپ ہوگا رکھا دوں گا تو یہ میرا بریک فاسٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بریک فاسٹ یہ آپ کو دکھاؤں گا کیا بریک فاسٹ ہوگا تو انشاءاللہ لیٹس مانتے ہیں بھائیس کھینڈی چائے رڈی ہوگی اس کونزی اس کے ساتھ رڈی ہیں تو موسیقی 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 انشاءاللہ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ آپ ایک آنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو سپیشلیہ کے قطر کا ویزا فری لانس ویزا کی کیا ویلیو ہے کیا حقیقت ہے اور دوسرا قطر میں جاب کی کیا سیچویشن ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ایکٹیوٹیز کریں گے شام کو تھوڑا آپ کو باہر کا بھی اپنے جو مسلالالچام رہتے ہیں اکمنٹیشن ہے وہاں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کچھ بھی اس کچھ شارٹ انشاءاللہ میرے یوٹیوب فیملی آج میرا جو ٹاپک تھا سپیشل وہ آپ کو یہی تھا کچھ میرا قطر میں خود کی آنے کی جرنی سفر میرا قطر میں آنے کا اور دوسرا فری لانس ویزے کی ایکچول ویلیو حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بتانا بلک کچھ اس کے فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں پہلے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں گا ازاد ویزا جس کو ہم فری لانس ویزا بولتے ہیں دو سال کے کنٹرکٹ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم آتے ہیں جب قطر میں تو ہمیں یہ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم جب بھی آئیں گے کسی کمپنی میں کام کریں گے انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے اگر ہمارا مان کرے گا تو اسے ملاب اچھا نہیں لگ رہا وہ کام تو ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کام میں بھی جا سکتے ہیں تو اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے جو ہم سوچ کے آتے ہیں اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ہیلتھ انشورنس وغیرہ اس میں نہیں ملتی جیسے ڈیریکٹ کمپنی ہائر ہوگا جیسے کمپنی آپ کو ہائر کر کے ڈیریکٹ آپ کے پاس کام پہ لگائے گی تو اس میں آپ کو ہیلتھ انشورنس سارا کچھ کارڈ ملے گا جیسے ہمیں یہاں ملا ہوئے تو ایکچول میں آپ جب فری لانس ویزا پہ آتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں یہاں قطر میں ایک انڈیپینڈنٹ کام کروں گا ایسا نہیں ہوتا جب آپ جیسے ہی آپ کسی کمپنی کے ساتھ ہائرنگ کر لیتے ہو کہ مطلب آپ کمپنی میں کام کرنے لگ جاتے ہو ایک سے دو مہینے کے اندار ہی کمپنی آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ نئیٹی فرسنٹ کمپنیز بھی بات کر رہا ہوں جو میرے اوپیننگ کے مطابق میرے ایکسپیننس کے مطابق وہ آپ سے فوراں ڈیمانڈ کریں گی ہاں بھئی تو آپ کو جب تک کمپنی این او سی نہیں دے گی تو آپ یہاں قطر میں کئی بھی کام نہیں کر سکتے اور جہاں بھی کام کریں گے ایک سے دو مہینے میں اس کے بعد وہ کمپنیز آپ کو نکال دیں کیونکہ آپ کام کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی کمپنی نے ان کو نو اوپجیکشن سارٹ فیگٹ نہیں دیا پہلے تو کوئی کمپنی ہائر بھی نہیں کرے گی بغیر این او سی کے تو برحل اس کا یہ ویلو ہے آزاد ویزے کی جو میرے پاکستانی دوست مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں آزاد ویزا فریلانس ویزا ہمیں مل رہے ہیں ہم لے لیں نہ لے لیں کیا آپ بتاؤگے تو جاب سیچویشن قطر میں کیا ہے برحل میں آپ کو پہلے آپ تھوڑا سا اپنی جنرنی بتاتا ہوں قطر میں میرا سفر کیسا رہا میں جب قطر میں پہلے پہلے خود آیا پندرہ جولئی دوزر تیس وہ میں قطر میں آیا میں بھی اپنے فریلانس ویزے پہا تھا جس کی آج کال آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فریلانس ویزے کا تو فریلانس ویزا ایکچولی یہی ہے کہ میں وہاں سے آیا قطر میں تقریباً ایک مہا پندرہ دن میں بھی روم میں بیٹھا رہا ٹرائی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا جاب کی ہر جگہ سیوی ڈسٹریبیوٹ کی ہر جگہ فائنلی تھکھار کے میں نے سوچا کہ ایٹی کی جاب نہیں ہوتی تو کوئی آرڈ جاب کروں گا کچھ مل جائے کیونکہ آپ جب یہاں رہ رہے ہوتے ہو بہت ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کے خیر میں نے فائنلی الحمدللہ مجھے اللہ پر نے چھوٹی بڑی جو بھی جاب دے دی شکر الحمدللہ میرا رزق چل رہا ہے میری فیملی ہے میں ان کے لئے کرامت ہوں تو میں نے سٹارٹ کر دی آرڈ جاب سے یہ سوچ کہ انشاءاللہ میں اپنی جام میں سوچ کر جاؤں گا میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا جو ڈریکٹ ہائر کمپنی سے آتے ہیں وہ بہت خوشحال ہیں کیوں کیونکہ وہ گھر سے ہی آتے ہیں ڈریکٹ آتے ہی پہلے دن سے ان کا ایک تو بینیفٹ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا ان کو ہیلتھ انشورنس بھی کمپنی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کو کوئی مسئلہ کچھ ہوا کیونکہ آپ دیکھیں کمپنی کے ساتھ ہائرنگ کرتے ہو تو آپ کو کمپنی ہیلتھ کارڈ دیتی ہے جس میں آپ کا بہت مطلب ادھر ایک جیسے گورنمنٹ لیول کی ہیلتھ ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں کسی بھی کمپنی کے ساتھ جب آپ کو ہائر کرتے ہیں تو ہیلتھ انشورنس دیں گی تو پھر آپ کے مزے ہیں کوئی بھی مسئلہ پہلے تو خدا نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ اگر ہو بھی جاتا ہے انسان ہے نا تو آپ کا بہت ادھر ایزی ہو جاتا ہے ایک سے دو ریال میں آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے سال ہو جاتا ہے دوزر بیس کے ورڈ کپ کے پاس قطر میں سیچویشن جو جابز کی تھی وہ بہت زیادہ خراب ہوئی کیوں کیونکہ بندے حد سے زیادہ آگئے اور ورڈ کپ میں اتنا ان کو وہ نہیں بینیفٹ ہوا جتنا ایک ہونا چاہیے تھا جتنا ان نے انویسمنٹ کی ٹھیک ہے جیسے یہ ایک ڈیویلپ کنٹری ہیں اس لیے ان کے اوپر ایک امید تو ہوتی ہے نا کہ ایک نہ ایک دن ہمارے پاس جہاں کوئی جابز کی ویکنسز مزید بڑھیں گی کوئی پرجیکٹ ایسا شروع ہو جائے گا جس کے اوپر مطلب ایک آثرا ہوتا ہے یہاں پہ جیسے اب ہم پاکستان میں نا امید ہیں بلکل چور لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں برہر یہاں پہ کہہ کہ یہ لوگ اپنے ملک سے اتنا سنسیر ہیں اپنے ملک کے بارے میں سب کچھ اونیسٹی ادھر ہے ادھر سب کچھ ہے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے سونا جاتا ہے سب کچھ ہے لیبر کورڈ میں جاتے ہو کوئی کمپنی آپ کا کچھ ایک روپیا بھی کوئی آپ کا یہاں کھا نہیں سکتا کیوں کیونکہ آپ یہاں پہ فول سیکیور ہو دوسرا سیکیورٹی کے حوالے سے قطر دنیا کا نمبر ون بیسٹ کنٹری ہے جس میں آپ سیکیور رات کو دو بجے تین بجے چار بجے جتنے بجے آپ لاکھ روپا لے کے نکلو یہاں کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا ایکسیلنٹ ہے قطر برحال پی ایسی تیس تا لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جاب سیچوشن کے اباؤڈ کو انشاءاللہ اکتوبر یا نومبر میں پھر یہاں پہ کچھ پر جیک شروع ہوں گے تو انشاءاللہ جاب اکینسی سٹارٹ ہوں گی تو مطلب کافی جاب اپ ڈیٹ مطلب نکلیں گی جاب وغیرہ انشاءاللہ جیسے بات ہے جب کنسکشن کا کام شروع ہوتا ہے تو جاب بھی وہاں پہ create ہوتی ہیں ہم بھی جو آپ کے question اور comments میں پوچھیں ہم بھی انشاءاللہ جو help ہو سکی آپ کے لئے کریں گے برحال اور دوسری بات آپ لوگ جو یہاں پہ آکے بیٹھے ہو کچھ ایسے ہیں ہمارے پاکستانی جو سب سے بڑی بات labor tab کا ہے labor tab کا ایسا جو بیچارے کسی کوئی cook کا کام جانتا ہے کوئی chef ہے مطلب کسی کوئی ایسی skill ہے جس کے بارے میں اسے اس education کا نہیں پتا کہ وہ apply کیسے کرے کافی لوگ یہاں پہ آکے بیٹھ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے cv کیسے بنانی ہے resume کیسے بنانی ہے تو میرا special پیغام ہے ان بندوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے جو لوگ یہاں پہ ہمارے پاکستان سے زیادہ تران پڑھ لوگ ہی یہاں پہ آتے ہیں مزدوری کرنے والے تو ان بھائیوں کے میرا پیغام ہے آپ سب سے پہلے کسی بھی typing center میں قطر کے کسی بھی شاب پہ چلے جاں typing center پہ وہاں جا کے آپ ایک اچھی سی وی بنوا لیں چاہے آپ کو پاکستان میں کسی چیز کا بھی experience ہے پہلی چیز تو آپ جب پاکستان سے ہیں کسی نہ کسی چیز کا ہنر لے کے آ رہے ہیں بغیر ہنر کے آپ یہ سوچ کہ اگر آ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو آپ سوائے مزدوری کے یہاں بہت گرمی ہے اس میں زلیل ہونے کے کچھ نہیں کریں گے اس کے علاوہ جب آپ انڈیڈ اپلیکیشن اور دوسرا نوکری گلف اور اس کے علاوہ لنگ ڈین یہ تین پیکٹوریل اور بیسک اپلیکیشنز ہیں لنگ ڈین اور نوکری گلف اور ساتھ اس کے انڈیڈ آپ کے سی وی کریئٹ کر دیں گے آپ ان کے اوپر اپنے مطابق کی جس چیز کی آپ کو skill ہے اس کی آپ کینڈی جاب تلاش کریں اور انشاءاللہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا اور میرے ایک دو فرینڈ بھی تھے جو یہاں قطر میں ہیں اور ان کو میں نے اس چیز کے بارے میں بتائے اور الحمدلہ ان کے پاس جاب بھی ہے وہ کر رہے ہیں فریلانس آپ سے بڑا مسئلہ ہے ہم شکر ادا نہیں کرتے شکر اللہ کا جو تھوڑا بہت بہت ہے میرے لیے باقی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بیسٹ ویشز ہیں میری آپ لوگ ان اپلیکیشن پر کنڈلی کنڈلی کاؤنٹ ضرور بنا لیں باقی انشاءاللہ میں آپ کو مزید آج کے دین کی جو اکٹیوٹیز ہیں وہ بھی دکھاؤں گا بس آج میں نے آپ کو پورے دین کا بتایا کیا کیا رہا میرا کیسے آج روٹین رہا تو ابھی کچھ سین ایس ہے اپنے دوست جگوان کے ساتھ جگوان بھائی ہائے کر دیں جگوان بھائی کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کہا باہر آپ کو ویدر دکھاتے ہیں اور سراؤنڈنگ دکھاتے ہیں ہمارا اومی سلال جو ایریا ہے اس میں تو کچھ آپ کو سینیمیٹک شارٹس بھی دکھائیں گے باقی قطر ہے یار صاف ستھرہ ماشاءاللہ آپ اس کی کیا بات ہے یار قطر کی صاف ستھرہ پیور صاف یہاں کی گورنمنٹ اتنا زیادہ سا ٹرکٹ ہے صفائی کے حوالے سے تو بہت اچھا ہم ایک تھوک بیروڈ کے اوپر نہیں ڈال سکتے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے بہت بڑی ہے ہاری سوالے سے اور یہ یہ گاڑی کے شش کے یہ ویلیو یہ صرف ہمارے ملک میں ہے کہ بھئی بڑی گاڑی والی ہوگا تو اس کے ساتھ عوام ایسے سمجھو شہد کی مکھی کی طرح چپک جائے گی تو جو بیچارہ غریب ہوگا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یہاں کیا ہے کہ جو کمار ہے سب کی ویلیو ہے اور گاڑیوں کی تو خاص طور پر کچھ لوگ کو فرانٹ کا شوک ہوتا ہے فرانٹ پہ بیٹھنے کا تو یہاں پردیس میں آکے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے یقین مانے ہم ٹیکسی بوک کرتے ہیں تو ٹیکسی ایسی زبردست آتی ہے اس میں بھی آپ بیٹھو تو آپ کو پتا چلتا ہے پاکستان میں کبھی سوچا بھی یا سی گاڑی میں بیٹھنے کا یہاں وہ ٹیکسی کے طور پر چلتی ہے تو برحل یہ بہت اچھا ہے چیک کریں سورج کا ویو یہ دیکھیں یہ وائل لینز اوپن کی ہے آئی فون کا میں نے تو اس سے دیکھیں الموست یہ تقریبا تمام ایریا کو کور کرتا اس سے وہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی لو یہ ایل میرا ہے موسیقی 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 ایل نگت عن سور clique یہ ایتی آن وغیرہ اپ uڈیٹ وہ تطاقی یہ دمینوز برانڈ بھائی کم آل ہو girl مثال موسیقی 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 ہی آتے ہیں کوئی مطلب گراسری ہم نے خریدنی ہو کچھ بھی شاپنگ کرنی اور پیسے بھی بھیجنے ہو تو ایکسچینج بھی اندر مجود تھی اس کا بھی میں نے آپ کو دکھایا شارٹ باقی دیکھیں دوست وہ مارکٹ دکھاؤ وہ بھی مارکٹ ہے فرمیسی یہ سب بنا رہے ہیں سامنے جم بھی ہے تو آپ جم بھی جوین کر سکتے ہو یہاں پہ بہت زیادہ زبردست مطلب امی صلی اللہ علی میں بھی بہت زیادہ ہے آپ کے پاس مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ایسے ہی کہ یہاں پہ کچھ موجود نہ ہو تقریباً یہاں پہ بھی سب موجود ہے ایسے ہاں دوست سب موجود ہے تقریباً یہاں پہ تو باقی انشاءاللہ آپ کو کچھ شارٹ سب کچھ دکھائیں انشاءاللہ باقی کیا ہے کہ رات کا ویو میں نے کا دکھانے سے بہتر ہے آپ کو شام کا ویو دکھا دوں تو بس ہم اپنی ویڈیو کو یہی پینڈ کروں گا آپ کو میں نے اس کا بھی بتایا تھا فریلانس ویزے کے بارے میں اور باقی اپنے دن کی ایکٹیویٹی تو باقی دوست کے ساتھ تھوڑا باہر نکلا تھا کہ آپ کو باہر کا ویو دکھاؤں تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا سرائی کی وصیب کا بھائی پاکستانی ایشن ہوں تو بہتر ہوگے آپ کی محبت چاہیے آپ کا پیار چاہیے سپورٹ چاہیے تو انشاءاللہ دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے ساتھ آپ کو پھر ملوں گا تو خدا حافظ